بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہ وعلى صحابہ اجمعین پاکستان کی آج 74 سالگرہ پر ہم سب پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہم یہاں پر ریلی اور مارچ کی شکل میں یہاں موجود ہیں پاکستان رب زلجلال کی بہت بڑی نعمت ہے پاکستان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بیسویں صدی میں زندہ موجزہ ہے پاکستان کی بنیادوں میں بیس لاکھ مسلمانوں کا لہو ہے پاکستان کے لیے دو کرون لوگوں نے ہجرت کی ہے پاکستان بنا تو لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے پاکستان کے لیے بری قربانیاں ہیں پاکستان اہل سنت نے بنایا پاکستان اولیاء کا فیضان ہے پاکستان ہمارے اکابرین نے بڑی جد و جہت کے بات بنایا اور ہمارے اکابرین نے یہ نعرہ لگایا کہ جو بندہ پاکستان کو ووٹ نہیں دے گا مسلمان ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنی کریں گے افسوس اب وہ لوگ ان پر مسلط ہیں پاکستان پر کہ جو پاکستان کے خیرخہ نظر نہیں آتے اسلام دشمن پاکستان دشمن قوتوں کے عالی کار بنے ہوئے ہیں اور اس کی پاداش میں ہی یہی وجہ ہے کہ ہمارے قائد محترم کنزل علامہ مفقر اسلام عظیم مذہبی سکالر چیئرمن تحریک لگ بی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پابندے صلاح صلح ہیں ہمارے اکابرین کی جد و جہت اور جہت مسلسل اور انہوں نے جو اعلام کیا کہ ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان نہیں مندرتا آج ہم اعلان کر رہے ہیں ہم بھی اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا بھول والا نہیں ہو جاتا انشاءاللہ اور تک تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے قائد محترم جیل سے باہر نہیں آ جاتے انشاءاللہ جلالی صاحب کو رہا کرو جلالی صاحب کو رہا کرو کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک بلا جواز ایف آئی آر کٹی گئی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں مندتا بلا جواز گرفتار کیا گیا اور قائد محترم نے وہ موقف پیش کیا جو چودہ صدیوں سے ہمارے اقابرین کا موقف ہے اور اسے گستاخی بنا دیا گیا میں جنسیوں سے پوچھتا ہوں میں اداروں سے پوچھتا ہوں جو قرآن کو نہیں مانتے ایف آئی آر کٹی جو خلافہ سلاسہ کا انکار کر رہے ہیں ایف آئی آر کٹ دی جو مومنوں کی ماں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت امہ آشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ پریس کانفرنس میں انہوں نے برملا کہا جب تک ہم ان پر لان اور تان نہ کر لیں ہماری تقریر مکمل نہیں ہوتی کیا ایف آئی آر کٹ دی گئی پتہ چلتا ہے یہ کسی منصوبے کے تحت پاکستان میں اس کے حالات خراب کرنا چاہتے ہیں ہم اہل سنت پاکستان کے حالات خراب نہیں ہونے دیں گے یہ سب لوگ کرائے کے ہیں کرائے داروں کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی سننی کل بھی پاکستان کا مالک تھا سننی آج بھی پاکستان کا مالک ہے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے آلیا کا ہے فیضان آج ہم یہ اعلان کر رہے ہیں میرے قائد محترم پابندے سلاسل ہو کر بھی پاکستان کی محبت سے سینے کو سرشار کر کے وہاں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور ہم اس ہربن سپرا چوپ میں کھڑے ہو کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں پاکستان اور سننی ان کا رشتہ لازم و ملجون ہے سننی ہے پاکستان ہے پاکستان اور اسلام یہ لازم و ملجون ہے پاکستان کا معنی اسلام اسلام کا معنی پاکستان ہم پاکستان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ پاکستان گنبد خزرہ کاک سے جمیل ہے ہم اس لیے پاکستان سے محبت کرتے ہیں کہ پاکستان مدینہ منظرہ کی کلونی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو عزت اور عروج عطا فرمائے نیک باہیا باغیرت حکمران عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے قائد محترم کو باعزت رہائی عطا فرمائے اور جو ان پر ایف ای آریں کٹی گئی ہیں ان پر جو مازلہ الزام تراشیاں کی گئی ہیں ایک وقت آئے گا لوگ خود بتائیں گے میرا قائد کل بھی سچا تھا میرا قائد آج بھی سچا ہے اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرمائے اور انہیں اپنے حفظ و آمان میں رکھے و آخر دعویان الحمدللہ رب العالمین